چاہتی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مد بلیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر نشید قدشید فرمان جناب یاسر عفاد صاحب اینچار حلقی افرکتورا جناب حمزہ بن عمر صاحب صاحبیقہ کارپیٹر منجل ستحادر مسلمین جناب شہر صاحب کارپیٹر حرد حاضر بیگر کارپیٹر بیس پیٹر شید فرمان صاحبیقہ کارپیٹر بیس پیٹر شید فرمان خائدین منجل ستحادر مسلمین مضربوں دو ساکھیوں اور پساپا قائد کا سننے والی میری عزت مامنا اور بینوں آج پہ یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے آپ کو خوبی جانتے ہیں میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اس پارٹی کا نام میری ستحادر مسلمین ہے تو میں جس ستحادر مسلمین کے بارے میں یہی شیر کہنا چاہتا ہوں حادثیں حادثیں اونچے عمارتوں کو گرا دیتی ہے حادثیں اونچے عمارتوں کو گرا دیتی ہے میں دنیا کا وہ پتھر ہوں مجھے خوف نہیں ہے میں بنیاد کا وہ پتھر ہوں مجھے خوف نہیں ہے چونکہ یہ جتنے بڑے بڑے بنیاد کی باتیں جو بڑے پڑے کر رہے ہیں بلند دعوے کرنے والے بڑی بڑی جماعتوں کی بات کرنے والے ان لوگوں کو خوف ہونا چاہیے مجلس جہادر مسلمین کو ہرگز خوف نہیں ہے کون حکومت بناتا ہے کون نہیں بناتا ہے اس سے ہم کو کوئی مدلم نہیں ہے مگر بنا مجلس اتحادر مسلمین کے تمہارا بال بھی جنگا نہیں ہو سکتا یہ ہم جانتے ہیں اور ہماری عوام جانتی ہیں بے شک مجلس اتحادر مسلمین کی ایک تاریخ رہی ہے یہاں پہ چونکہ بزرگ لوگ کافی بیٹھے ہیں تو میرا کہنے کا مرتب یہ ہے کہ آج سے 65 سال برس پہلے جب مجلس اتحادر مسلمین کا دوبارہ آہیا ہوا تھا جناب عبدالواہر اویسی صاحب نے یہ سوچا کہ ہندوستان کے اندر کیوں نہ اپنی بھی ایک سیاسی جماعت ہو جو ہندوستان کے دستور کے اندر ہندوستان کے آئین کے اندر ہماری بھی ایک سیاسی جماعت ہونا چاہیے جس طریقے سے دلیتوں کی ہوتی ہے بچوئے میں تفقہ کی ہوتی ہے اس طریقے سے بیکپرٹ رس کی ہوتی ہے یادوں کی ہوتی ہے ریٹیوں کی ہوتی ہے اسی طرح مجلس اتحادر مسلمین بھی ایک سیاسی جماعت ہونا چاہیے اسی لئے ہندوستان کے دستور کے ہندوستان کے آئین کے اندر اس طرح پہ نام رکھا گیا تھا کل ہند مجلس اتحادر مسلمین کل ہند مجلس اتحادر مسلمین جیسے ہی نام رکھا گیا تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی آپ کل کے ادھر آپ اپنی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کس طریقے سے کل ہند مجلس اتحادر مسلمین نام رکھتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں فخر ملت کی دور اندیشی تھی فخر ملت کی یہ سوچ تھی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہندوستان کے کونے کونے کے اندر مجلس اتحاد مسلمین کی شاہد ہوگی اور مجلس اتحاد مسلمین کا چندہ لہرائے گا آج اللہ کا کرم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجلس اتحاد مسلمین کے دو ہمیلے مہاراسترہ کے اندر ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مہاراسترہ کے اندر دو ہمیلے ہیں اور تلنگانہ میں ساتھ ہمیلے ہیں اور بیہار کے اندر مجلس کے ہمیلے ہیں تو کیا یہ کھول ہند نہیں ہو رہی ہے تو کل دیکھتے رہ جانا اللہ کا کرم ہے آج تلنگانہ کے اندر ہماری رکت نائس پارٹی ہے تو لوگ کہنے لگے کہ تلنگانہ میں ہے تو کیا ہے تو اللہ کا کرم ہے تین اسٹیٹ تو ہم جیت چکے ہیں وہ آنے والا ٹائم دور نہیں ہے جس جن ہم پانچ اسٹیٹ زیدنگ ہیں ہماری بھی نیشنل پارٹی کہلائیں گی وہ دن دور نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں آج اگر یہ بڑے بڑے باتیں کرنے والے آج بہت سے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر وجہ کیا ہے کیا تم اتنے خاموش کے بیٹے ہیں اگر تم ہے تو آئیے آ کر مقابلہ کریے مگر مقابلہ کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے ہم تو نئے نئے باتیں سنتے ہیں کہ یہاں خود پھرے کے اندر اگر کانگریس اپنا امیت وار ہیلان کر دی تو کیا ہوتا ہم جب چاہے بدل لے سکتے ہمارے کو کیا ہے ارے ہم تو سنے ہیں کہ یہاں سے چربل پانڈے بھی الیکشنز آنے والے ہیں ایسے چربلوں کو ہم کو آتا ہے کس طریقے سے دوجنا ہم کو بھی معلوم ہے ہم چاہتے ہیں کہ آؤ جو بھی مقابلہ کر رہا ہے کریے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ سپائی مجلس اتحاد المسلمین کا یہ خادم آپ کی خدمت کے لئے نقب ملت بیرشتر رسد الدین ہوئیسی صاحب نے مجھے منتخب کر گئے یا خود پھرے کی عوام کے لئے جب بھی جایا تو مجھے نے الحمدللہ پچھلے جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ اعلان ہوا تو اللہ کا کرم کھوا کہ میں نے یہ محسوس کرا ہے کہ اس دن عید المومنین کا دن تھا عید المومنین کے دن کے اندر لوگ کو ایسے خوشی خوشی میرا استقبال کرے ہیں کہ میں چاہ کے بھی ان لوگ کا کس طریقے سے شکریہ آدھا کروں میں کہنے نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس خادم کو اتنی بڑی عزت یا خود پھرے میں دی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ دور اندیشی تھی نقب ملت بیرشتر رسد الدین ہوئیسی صاحب کی اور حبیوے ملت جناب اکمر اور تین ہوئیسی صاحب کی انہوں نے جن کو مجھے بھیجایا ہے تو میں اللہ کا شکر آدھا کرا اور دو رقعہ نفیل نماز پڑھ کے شکرانے کے آدھا کر کے بولا یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں مگر تو نے اتنی بڑی عزت مجھ کو دے دی ہے کہ میں بوائن نہیں کر سکتا میں کس طریقے سے یا خود پھرے کی عوام کا شکریہ آدھا کرا ہوں کرنا چاہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں ایک ہی بات کہہ دینا چاہتا ہوں یا خود پھرے کی عوام کا اس انداز سے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے جو بھی مجھ سے خدمت ہوتی ہے میں میرے آخری ساس تک خدمت کروں گا اگر اللہ سبحانہ وتعالی مجھے امیلے رکھے یا نہ رکھے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جب تک جماعت مجھے مطمئنہ دے گی میں محنت کروں گا اور کام کروں گا میں کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ عوضے پہ رہ کے کام کرنا پڑتا ہے ادھا رہو یا نہ رہو میں کام کر کر بتاؤں گا میں آپ کے بیچ میں رہ کر بتاؤں گا یہی میری خواہش ہے چونکہ میرا سفر بھی ایسا اسٹارٹ ہوا ہے کہ آپ خود جانتے ہیں میں خود نہیں سمجھ سکا کہ میرا سفر کہاں سے شروع گا میرا اخیدہ اور ایمان ایک بات پہ آتا ہے وہ اخیدہ اور ایمان اس بات کا ہے جب بندہ پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی لکھ دیتا ہے اب پھلانے ٹیم پہ تو وہاں جائے گا پھلانے ٹیم پہ میں تیرا رزق وہاں پہ لگ دیا ہو پھلانے ٹیم پہ میں تیرے لیے یہ پلانٹ فارم رکھا تو اس پلانٹ فارم پہ ٹھہرے گا اور بات کرے گا یہ میری مرضی نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی ہے آج آپ کے بینک پہ ٹھہر کر میں بات کر رہا ہوں پہلشتے یا خود پرے کے امیدوار کے تو یہ میں نہیں بات کر رہا ہوں میرا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے چاہیے خود پرے کے امیدوار کو خطاب کر اور مخاطب کر کیونکہ میں جانتا ہوں بندے کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے بندہ تو ایک کٹ پتلی ہے کبھی یہاں رہا کبھی وہاں رہا کئی مرتبہ دیسہ کے ہمارے عیب شاہ صاحب نے کہا کہ بیہار میں بے شک میرا اس دن رزق وہاں لکھا ہوا تھا تو میں نے بیہار گیا اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا اگر فرص کریے میں نہیں ہوتا میں بیہار کیسا جاتا تھا میں اگر ملے نہیں رہتا تو مجھے بیہار جانے کی کیا ذنب پڑتی تھی مگر اللہ کو معلوم تھا اللہ کو منظور تھا تو پھلانی جگہ جائے گا اور تیرا رزق وہاں میں لکھ دیا ہو تو وہاں جا کر کھانا کھائے گا دو لکھ میں کھائے گا تو میں پچھلے جنے سے جب تصے یافت پرے میں آیا ہوں میں تمام عوام کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے میری پارٹنے کے صدر ایکٹیو ورکرز مرکومر جتنے لوگ ہیں یہاں پر اللہ نے میرا رزق لکھاتا کسی نے مجھے کھانا کھلایا کسی نے مجھے چائی پھلایا کسی نے مجھے بسکٹ پھلایا کسی نے مجھے کچھ اور کھلایا کسی نے پروپ کھلایا کسی نے پروپ کھلایا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ تو ایک ذریعہ تھے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ذریعے سے میرے حلق پہ کھانا دان لے کا تھا یہ بھی اسی کا تھا میری طرف سے نہیں تھا نہ آپ کی طرف سے تھا آپ نے آج سے دس دن پہلے نہیں سوچا کہ آپ کا لخمہ کس کے موں میں جائے گا آپ نے یہی سوچا تھا کہ کون آئے گا ہم کو نہیں معلوم ہر آدمی کو ٹکر ہو گئی تھی کہ یہاں خود پھرے سے میرے سپارٹی گئے بہت امد امومی جناب سید احمد پاشا خادری صاحب جو امیلے تھے ان کی طبعہ ناساس تھی وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے الیکشن تو پارٹی کس کو بھیجائے گی لوگ سوچ رہے تھے کون آئے گا کون یہاں کا امدوار ہوگا تو مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے نقیب ملت اور حبیب ملت کے دل میں یہ ہدایت دالی جہا جہا فر حسین میراج کا ہاتھ پکھو کر گھو گے کہ اس کے لئے میں نے تم کو منتقب کروں گا اس کے لئے میں نے تمہارے لئے بھیجا رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے تو یہ میری اور میری جماعت کی طرف سے نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے میری جماعت کو ہدایت ملی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے بہت چکتے امیدوار یہاں پر گنا کے بھیجایا ہے تو میں آپ سے ایک بادہ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جب میں امیدوار بن کے آیا ہوں تو میں کہتے ہوئے تھوڑی دور دیا تھا تو میری چروعات جو ہوئی کی میں کبھی نہیں سوچا تھا میں رہنے والا پرانے شہر کا ہوں فلقنما کے پیچھے میرا سا گھر ہے میں وہاں سے جیسے ہی نکلتا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ تیاخت پرہ کانسٹنسی سے بیڑھ کلومیٹر میں میری کنسے اس سے پہلے مجھے پتا نہیں تھا جیسے ہی میں کنڈیکل گیٹ کا فلائور اتر رہا ہوں آدھے فلائور سے سننے میں آ رہا کہ یہ آخر پرہ کانسٹنسی ہے تو آپ یہ سوچئے تو میرا سب سے پہلا جو سفر سروع تھا دو ہزار نو میں نخیب ملت نے مجھے کہا میرا صاحب آپ جائیے ٹولی چوکی سے آپ اپنا ملدیہ کا الیکشن گڑیے تو میں زندگی میں کبھی گل کنڈا خلہ نہیں گیا تھا بچپنے میں ایک مرتبہ گیا تھا خلہ چڑھنے کے لئے وہی معلوم تھا مجھے کوئی گلی نہیں معلوم تھی کوئی بھی چیز مجھے علم نہیں تھا مگر وہاں سے مجھے ٹولی چوکی کا جب امیدوار بنا کر بھی جایا تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹولی چوکی کی عوام یعنی بھول کنڈا خلال ٹولی چوکی یہ تمام کی تمام عوام نے اتنا بڑا استقوال کیا وہ استقوال میرا نہیں تھا وہ استقوال جماعت کا تھا جماعت کے جتنے لوگ تھے وہاں کی عوام تھی انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں پر جب اصد الدین اویسی صاحب اور انوار الدین اویسی صاحب بھی جائے ہیں تو کچھ سون سمجھ کر بھی جائے ہوں گے ان کا محصد ایک ہی چیز ہوگا کہ یہاں سے یہ امیدوار بہترین ہو سکتا ہے یا مناسب ہو سکتا ہے اس کے لئے بھی جایا گیا میں ٹولی چوکی میں الحمدللہ انٹریلیا بہترین استقوال ہوا میری ایک تخریر ہوئی تخریر کے بعد لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کیوں دیکھتے ہیں تو سید سجاد مرہوم کی یاد آتی ہے وہ لوگ مجھے پہلا کامنٹ دیا تھے میں نے کہا سجاد صاحب کی بہت بڑے چرچے تھے میں خادر خدمت کرنے کے لئے آیا ہوں اسی کے ساتھ جیسے ہی ٹولی چوکی کا مجھے کارپیٹر بنایا گیا پہلے ڈپٹی میر کا پوسٹ مئیس اتحاد المسلمین کو آیا تو میرا نام اعلان کیا گیا کہ آپ کو ڈپٹی میر شہر حیدرباد کا بنایا جا رہا ہے گریٹر اکھاباد مصفل کارپیشن کا تو ہمارے ساتھی پورے کارپیٹر یہاں پہ دو میرے ساتھی بیٹے جو میرے ساتھ پیار پیٹر کرتے جو شکیل رحمت صاحب اور واجد علی خان صاحب واجد علی خان صاحب میری بازو کی کورسی پہ بیٹے تھے مجھے دے کی ساتھ مبارک ہو بھائی تو میں کبھی کبھی شاہستہ مزاب بھی کر لیتا ہوں اس انداز سے مزاب کرتا ہوں کہ میں نے واجد صاحب کو پکڑ کے بنا سالہ میں تو سام بن گیا بنا تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو وہ ٹین پہ شہر کے کافی مشروع لوگ مجھے پھول کرنا چکو کرے میں نے زندگی میں اتنے پھول نہیں پینا تھا جو شہر ہیدراباد کا ڈپٹی ویر بنا جو میری پارٹی نے بنایا تو خریب خریب میں ایک لاری پھول پینا تو میں خود پریشان تھا آخر کیا ہے تو لوگ کافی میسیجز دیئے تو اس کے میں سے ایک میسیج مجھے ضرور یاد ہے ایک میسیج وہ تھا کہ ون یور سگنیچر بکیم آٹو گراف دیٹس در ریل سکسز ہو گیایا تھا تو مجھے یاد ہے ون یور سگنیچر بکیم آٹو گراف دیٹس در ریل سکسز تو میں نے اللہ کا شکر آدھا کیا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اگر ہم اس گھرونگار سے کچھ خدمت لینا چاہتا ہے تو ایسی کچھ خدمت لے جس سے دریبوں کا پیدا ہو جس سے روہوں کی مجھے اتنی دل سے سپی تھی کہ میں کوئی نہ کوئی اچھے سے اچھا کام کروں تو وہ ٹائم پہ دوہزار چودہ کا جب اسمبلی کا الیکشن آیا اسمبلی کے الیکشن میں لوگوں کے تید درید کے باتیں تھے ٹھولی چو کی کاروان ہنکے میں آتا تھا لوگ سمجھے کہ شاید جاپر حسین صاحب اہترین کام کرے ہیں صاحب سترے لیڈر بن چکے ہیں ان کی سنمت کو بھی ہے تو لہٰذا ان کو شاید کاروان سے اسمبلی ٹکیٹ ملے گی مگر اللہ کو وہ منظور نہیں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نامپلی کی عوام کے لئے منتخب کیا تھا دوہزار چودہ میں یہی ناصر اور بیسا وہاں کے ذکردار اور انشاج تھے ان کو سے آپ پوچھ سکتے ہیں جس ٹیم کا میرا نام اعلان ہوا کئی طریقے کے باتیں تھے نامپلی سے بڑی طف ہے ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ایسے بڑے بڑے باتیں کر رہے تھے تو میں نے ایک ہی چیز سوچا لوگ پوچھے کہ میں کیا ایسا لگتا ہے تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کے لصیب میں جیت رکھا ہے دنیا کی طاقت اس کو حرام نہیں سکتی اگر کبھانا خاصتہ اس کے لصیب میں حال کیوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی طاقت جیتا نہیں سکتی باکہ میں اللہ کے مروسہ کر کے ایسا صاحب نے محنت کی مجھے تو کچھ معلوم نہیں نہیں تھا یوں سمجھئے کہ اندھے کے ہاتھ میں لاتی تھی میں پیٹرول کے چلنے کی نواتے تھا مگر انہوں کی سہارے سے میں نے ایان پلی پورا دیکھا دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا وہاں کی روان کو میری زورت تھی اللہ کا کرم تھا الحمدللہ اسی ٹیم کے اوپر میں نے الحمدللہ سترہ ہزار سے جیت کر یہ بتایا صدر مہتروں کو کہ نام پلی جو بھول رہے تھے وہ نام پلی نہیں ہے نام پلی میں بھی لوگ اچھے رہتے ہیں نام پلی میں محبت ہی لوگ رہتے ہیں تو میں نے اسی ٹیم کے اوپر کافی محنت کی روز میں صبح گیارہ ویسے دو ویہے تک میری پارٹی آفزدار السلام میں بیٹھتا تھا دو بجے کے بعد میں نے اپنا ایک دفتر بولا تھا وہاں سے مغرب تک بیٹھتا تھا لوگوں کی خدمت کرتا تھا اور ہر جمعہ تو ایک مسجد میں نماز پڑھ کے ممبر رسول سے تخریر کر کے مسجد میں بیٹھ کے مسجد سے لوگوں کے مسائل سنتا تھا اور مسائل حل کرتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ مسجد میں کچھ بندہ جھوٹ نہیں بولتا جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بولتا تھا جو نہیں ہوا یہ اسی سے چلتا گیا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مجھے دوبارہ پھر نام والی کا ٹکٹکٹ دیا گیا صدر مدرم نے کہا تو کسے الیکشن لڑی ہے میں نے بھگن بھگن کی وجہ لیا اور میں نے دوبارہ اپنا پڑچا نام زبتہ بھی داخل کیا میں منت چاہ رہا تھا وہی ٹیم پہ اچانک میری بجیے کی طبیت خراب تھی اسی ٹیم اس کا ٹیمی ٹرانسمنٹ کے لیے ایک آفر آیا تو وہ یشدہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ بھاجب تک جس ٹیم پہ میں نومینیشن نافیل کر رہا تھا وہ ٹیم پہ میرا بیٹا میرے ساتھ میں تھا الحمدللہ اچھا خاصا تھا اس کو جائے بعد میں جس سے ہی سرزری بھی اس کو پھر پیشانی کا معاملہ آ گیا اور اس کا آکسیزن لیور گرنا شروع ہو گیا پیننگ دے گا اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس خادم کو جیت کا موقع دیا تھا اللہ کے خضل و دعوں سے کہ یہ خادم نے نوہ ہزار آٹھ سو اگر سے جیتا جو لوگ کہنے لگے مارزن کم ہو گئی تو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں مارزن کم نہیں ہوئی تھی مارزن اسی لئے کم نہیں ہوئی تھی کہ جو سامنے والا تھا انہیں کو زیادہ اگر نہیں لیا ہمارے پاس دو مادے آگئی تھی دو ہزار آٹھ رہ کے اندر وہاں پر جمعہ کے دن پولنگ کا دن آیا تھا اور تبلیخی جماعت کا اشتماع تھا کرنول میں وہاں پہ ہمارے بھائی لوگ بہتے جمعہ کی طرف سے ہمارے بھائی لوگ نکل نہیں سکے وہ زیادہ دور جانے سکے یہ ہی کہیں کہ جمعہ ہے ہم نماز کے بات دالیں گے اس میں ہمارا پولنگ پرسنڈیز گرنے سے ہم سات ہزار کم لیے مادر نو ہزار آٹھ سو پر چھوٹی مانزی نہیں ہوتی یہ اللہ کا قراب رہا اس کے بعد میں جو پچھلے پانچ سال ہے یہ پانچ سال کے اندر اگر آپ پرس کر یہ جماعت کا کارنامہ دیکھیں گے تو آپ کو جو بھی آپ کی حال نمبلی میں کوئی اپنا نشتگار دوست دعباب رکھا ہے تو آپ پوچھئے گلی گلی لوگ ڈیل اپ ہوئی ہے ہر اچھی چیز نمبلی کے بنی ہے نمبلی کے پورے دواغ آنے چاہے وہ نیلو فر ہسپیٹل ہو امندر کینسر ہسپیٹل ہو یا ایریا ہسپیٹل نمبلی ہو یا سروجنی دیوی ہسپیٹل ہو تمام کے تمام ہسپیٹلز کے ادار الحمدلللہ جماعت کی نمبر اون ہسپیٹلز بنے ہیں وہاں پہ ہم نے بہت صدمت کی ہے وہاں پہ بڑی محنت کی ہے ہم نے یہی سوچا کہ چونکہ جب ریزلٹ آ گیا تھا جو گیارہ دسمبر کو مجھے یاد ہے گیارہ سے دسمبر کو ریزلٹ آیا تو میری فیشت یہ تھی کہ میں نے بات میں الیکشن کیمپین کیسے کیا تھا میں آپ کو بیان کرتا ہوں چونکہ آج میں سب میرے گروہوں کو دیکھتا ہوں تو میرے بڑے یاد آتے ہیں ان کے سامنے اگر میں اپنے دل کی بات ہوئی اپنی پڑاس نکل دوں تو میں اپنے آپ کو سکن محسوس کرتا ہوں تو بات نے دیکھا کہ جو وہ ٹائم کے اوپر جب کیمپیننگ چل رہی تھی میں آٹ آف ٹرش تھا قریب پانچھے دن نہیں بعد میں صدر مینس کا فون آیا میرے کبیت پیسی ہے یہاں پر تو الیکشن لڑایا ہو تو میں نے کہا بیشت صدر صاحب مجھے الیکشن لڑا ہوں میں آؤں گا میں آؤں گا میں آؤں گا کٹنا کام کروں گا تو میں کیا لڑتا تھا صبح ساتھ وجے آتا تھا بارہ وجے تک پیدا دورہ کرتا تھا بارہ وجے ہسپیٹر یکشتا جاتا تھا بیٹے کے ساتھ رہتا تھا چار وجے آتا تھا دورہ کرتا تھا اس کے بعد جنسہ کرتا تھا دس وجے واپس ہسپیٹر جا کے سو جاتا تھا پھر صبح آتا تھا آکے اسی طریقے سے میں اپنا الیکشن لڑا میں صرف کام کر رہا تھا مگر میرا دماغ جویلے نہیں تھا ایک جوان بچہ تیس سالہ بچہ اگر دنیا سے چلا جاتا تو باپ پہ کیا مزرگتی آپ پر معلوم ہے تو اسی لئے میں نے یہی سوچا کہ اللہ سبحانہ وتعالی شاید اس کا وقت لکھ دیا تھا دیارہ دسمبر کو جیسے ہی ریزلٹ آیا وہ انٹیویٹر پہ بھی بڑا فکر مند تھا انشاءاللہ وقت آئے گا تو وہ پوکو بھی پوست کروں گا میرا بیٹے کو میں نے لکھ جا کے سیڈیٹر پیٹ دیا تو وہ دیکھ کے خوشی سے آسو نکل گئے اس کے تو یہ چیز تھی تو ہم نے کبھی بھی باطل سے موکر سمجھوتا نہیں ہم نے کہا کہ حساب سے ہم کو لڑنا چاہیے تو ہم اللہ کے فضل و قرآن سے ہم خدمت کرنا جانتے ہیں اور اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خدمت کے لئے مجھے یاپر قرآن سے ملتقل کیا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہاں سے میں چیتوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کرے جا کے بتاؤں کہ میں خدمت کر سکتا ہوں چونکہ یہاں کی عوام کو اللہ چاہتا ہے کہ میری خدمت کی ضرورت ہے میری پارٹی نے جو مجھے یہ مخام دے کر بھی جایا ہے میں آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو جائز کام ہے انشاءاللہ یہ خادم کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا جائز کام سے اسی لئے پیچھے نہیں ہٹے گا کہ چونکہ میں جانتا ہوں میں خدمت کی درس سے آیا ہوں میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے تمام چیزوں سے نوازا ہے اب میرا ایک بیٹا ہے اللہ کے حضل و غرم سے میری اس کو کوئی ضرور نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت خود دے چکا ہے پہلے سے ہی میں بیپاری ہو میرے والد کے زمانے سے بیپاری ہو ہم لوگ کاروباری آدمی ہے ہم کو سیاست میں جب آئے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی تھی اس کے لئے ہم نے سیاست میں خدم رکھا اللہ چاہتا تھا کہ ہماری خدمت لے ہم اسی کے لئے آئے ہیں تو مجھے پھر پھر گھر کی فکر نہیں ہے اگر بہت پریشان حال آدمی اگر خدمت کے لئے آتا اور لیڈر بن جاتا اگر اس کی خدمت کیا وہ پریشانی گھر کی دے کے یا وہ عوام کی دے کے سمجھ میں نہیں آتا آج اللہ کا حضل و غرم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے رکھا ہے تو انشاءاللہ میں یہ خدمت لے کی عوام سے عادہ کرنا چاہتا ہو یہ خدمت لے کی عوام کو کہنا چاہتا ہو جو کچھ بھی بچے ہوئے کام سید احمد پاشا خادری کے پیرینڈ میں ڈلوپنٹ کے رہے وہ کھر کے بتاؤں گا اور میرے بڑے بھائی ملتاز احمد خانسا جب پچیس برس کام کرے تھے ان کو بھی کافی تجربہ ہے وہ یہ خدمت لے کی گلی گلی سے واقع ہوئے انشاءاللہ میں یہ خدمت لے کی تجربے کا ان کو حاصل کرتے ہوئے کام کروں گا اور میں یہی کہوں گا کہ زندگی میں کبھی بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے درمیان رہا ہوں گا آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا میرے صدر مطمدین ایکٹیوورسر سے پوچھوں گا اگر کام کیا ہے بتاؤ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا میرے کارپرنٹروں سے پوچھوں گا کام کیا ہے بتاؤ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا مجھے کام آپ بتائیں گے تو ہی میں کام کر سکوں گا میں یہی چاہتا ہو میں کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ میں بلانی جگہ بیٹھ کر کام کروں محمدللہ میں روز صبح جارہ ویسے دو ویٹر تکٹار سلام میں بیٹھوں گا اس کے بعد میں ہر ڈیویزن میں ہمارے کارپرنٹر کے ساتھ بیٹھ کے ریویو کروں گا اور اوام کے درمیان میں جاؤں گا اوام سے پوچھوں گا کیا مسائل ہے اور اوام کو بتاؤں گا یہ کام آپ نے بولا تھا میں نے یہ کام کی کوشش کی اور اگر فرض کرئے جو کام میں بتاؤں گا وہ کام اگر خدا رخ خاصتہ نہیں ہوا تو اوام کو بتاؤں گا کیوں نہیں ہوا چونکہ ایک انسان کوشش کر سکتا ہے ہماری حکومت نہیں ہے مگر ہم کو معلوم ہے حکومت سے کام کیسے لینا چاہیے آج گورنمنٹ اسکیم آتے ہیں تمام گورنمنٹ اسکیم کو جلانے والے کوئی اور نہیں ہوتے ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین ہوتی ہے مجلس اتحاد المسلمین کبھی فید باؤ نہیں کرتے کبھی مجلس اتحاد المسلمین نہیں سوچتے آپ کو معلوم ہے کہ نامبلی میں جا کے آپ پوچھئے جو غیر خوم ہے میں نے ان کے لیے بھی کام کیا ہے ان لوگ کا بھی کام کیا ہے آپ سوچ لیجئے کیونکہ میں جانتا ہوں اللہ نے جب منتخب کرتا ہے تو جو اوٹ دیا اس کا بھی کام کرنا ہے جو اوٹ نہیں دیا اس کا بھی کام کرنا ہے کیونکہ اللہ تم کو منتخب کیا ہے یہاں کی عوام کے لئے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم کام کرو تم یہ نہیں سو سکتے کہ پھلانے عدمی کا کام نہیں کروں گا ہاں ہاں ہم کو کام کرنا ہے ہم کو جاننا ہے کام کیا ہوتا ہے کام کو سمجھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ نقیب ملت سے اور حبیب ملت سے پوچھ کے یا خود پرے کی عوام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جو مجھ سے ہوتا ہے وہ کام ضرور کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی پیٹ نہیں بتاؤں گا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی آخر کیا ہے ہر آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے میری سوچ تو یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا کھو چکا ہوں اب کوئی چیز کی تماننا واقعی نہیں رہی ہے آپ کو سوچئے جو انسان یہ چیز کو لیتا ہے اور کس چیز کی ضرور پڑتی ہے بالکل نہیں اب جو میری واقع زندگی بچی ہے وہ عوام کے لئے ہے عوام کے بہتری کے لئے کام کروں گا عوام کے مسائل کو حل کروں گا میں نے یہ نام پلی ہیریہ ہسپیٹل میں حکومت سے لڑکے ڈیلیس سنٹرل چالو کرایا ہے آج سے چھے مہنے پہلے اسی لئے چالو کرایا ہے میں جانتا ہوں آج مجھے معلوم ہے کیا پریشانی ہوتی ہے آج یہ بیماری کتنی عام ہو گئی ہے کتنی کامن ہو گئی ہے کٹلی کی بیماری میں جانتا ہوں چونکہ میں میرے بیٹے کو کچھ رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا تکلیف ہے میں نے نام پلی دوا خانے میں وہاں پہ چالو کرایا ڈیلیس سنٹر اور اس کے علاوہ کینسر بھی بہت کامن ہو گیا ہے میں نے لڑھگڑ کے ہیمنج کینسر ہسپیٹل کے اندر کافی ترقیاتی کام کروایا ہے وہاں پہ کافی ڈیولوپمنٹ لے کر آیا ہے وہاں پہ آج آپریشن تھیٹر جو پرائیوٹ ہسپیٹل میں بھی نہیں رہنا انشاءاللہ کبھی ٹائم رہے گا تو یہاں کے بزرگوں کو لگ جا کے فیزٹ کراؤں گا اور بتاؤں گا وہاں پہ روبرٹ ایک سرزری بھی ہم چالو کر آئے روبرٹ جو ہے وہ چونتیس کروڑے میں خریدے رہے جو ورلڈ میں ڈیئے کی روبرٹ ہے ابھی تک کسی کو سپلائی نہیں ہوا چونتیس کروڑے کی روبرٹ کا بھی اناؤگریشن ہم نے کیا ہے ہم نے حکومت سے ساڑھے چار اکر زمین ایکسٹینشن بلوک لیے ہیں آئی ٹی آئی ملہ پلی کے اندار اس کے اندار ارمیندہ فارما سے ہم نے ٹوٹل اسی کروڑ کی بیلڈنگ بنائی اور اس کے علاوہ ایکیومنٹ گورنمنٹ سے ڈالا کے ایک سو ساٹھ کروڑ کا ہسپیٹل بنائے ہیں جہاں پہ بون میرو ٹرانسپرینٹ ہو رہا ہے تو میرا مفصد ایک ہی رہا ہے کہ میں چاہوں کہ ہیلت کے میدان میں زیادہ دلچسپی رہا ہوں میری بدخسمتی ہے یا خود پرے میں یہاں پہ کوئی ہوا دوا خانے نہیں ہے جو بھی دوا خانے چھوڑ رہے ہیں ملے بستی دوا خانے ہیں ایسے اور اگر کوئی جگہ اگر مجھے دکھے گی تو انشاءاللہ میں حد تل امکان کوشش کروں گا یہاں پہ ایک بہترین دوا خانہ بنانے کے لیے میری کوشش رہے گی چونکہ میں چاہتا ہوں تو اگر کوئی گھر میں ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا گھر متاثر ہو جاتا ہے پورے کا پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے تو اسی لئے میں چاہتا ہوں ہیلت کے میدان میں زیادہ توجہ دیوں ایڈوکیشن کے میدان میں زیادہ توجہ دوں ہماری پارٹی کے فلور لیڈر اکبر اینویسی صاحب کافی اسکولز بنا رہے ہیں کافی بچوں کو فری پڑا رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ سے جو ٹیمریز اسکول بنایا ہے اس کے اندر بھی آپ کو تو معلوم ہے کافی ہے جو کہ وقت کی کبھی ہے جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز کی کہنا چاہتا ہوں اب کی بار جمعیرات کے دن پولنگ ہے آپ اگر واقع اس خاتم کو پسند کرتے ہیں تو میری ایک عدبن درخواست ہے اس دن چھپٹی مت منائیے اس دن اپنا اوڑ دالیے آپ اپنے اوڑ کے علاوہ اپنے تمام خاندان کا اوڑ دالائیے اگر میں اگر دس آدمی ہیں دس کے دس اگر دال دیں گے تو ہنڈریٹ پرسنٹ ہو جائیں گا دس میں سے اگر پانچ دالیں گے تو پیوٹی پرسنٹ ہو گا چھے دالیں گے تو سکسٹی ہوئیں گا چار دالیں گے تو پورٹی ہوئیں گا میری ایک ہی خواہش ہے میری کوئی دوسری خواہش نہیں ہے جس ٹائم پہ پورے امیدوار آ جائیں گے میدان میں میں ایک ایک کے بارے میں بتاؤں گا ان لوگ کی سوچ کیا ہے ان کی فکر کیا ہے تیس نومبر کو آپ کا ایک ایک قیمتی وڈ مجلس کے حق میں دینا ہے مجلس کا نشان پتنگ ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے خدمت لینا چاہتا ہے تو یہاں پورا ایک بھاری اکثر اس سے کامیابی حاصل کر کر یہ بتا دے گا یہ جو بندہ تڑپ کے آپ سے دھوٹ کی فیت مانگ رہا ہے تو میں یہی خوچوں گا کہ آپ کو اپنا ایک ایک قیمتی وڈ مجلس کے حق میں دینا ہے میں جانتا ہوں ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے مفروف ہے مگر میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں یہ پرست کرئے کوئی انسان رمضان میں روزہ رہتا ہے گھر میں اکیلا تنہا رہتا ہے نہ ایک خطرہ پانی پیتا ہے نہ کچھ کرتا ہے چاہے شدت کی گرمی بھی رہے پیاز بھی رہے تو یہی سوچتا ہے تو ایک خطرہ پانی بھی جالا جائے گا تو میرا نظر دور جائے گا تو میں آپ سے ایک وضع لینا چاہتا ہوں کوئی رہے یا نہ رہے آپ رہے گے بطن کا بطن دور رہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوتا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے واسطے آپ اپنائے کے پھر جیود مجلس انتہار مسلم کے حق میں دیجئے مجلس کو مضبوط کرئے آج مجلس کے ضرورت پورے ہندوستان میں ہے اور ہندوستان کی پوری نظر ہیدر آباد میں ہے چونکہ ہیدر آباد میں نقب ملت کی کانسٹنسی ہے یہ خود پورا ہیدر آباد پارلیمنٹ میں آتا ہے اسی لئے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں پتن کے بٹن پہ بردن دبائیے اور مجلس کے حادر مسلمین کو ہاری افصالی سے کامیاب کریے بہت دو چکے